اکتوبر دوہزار تئیس میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ میں فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری ہیں اس وقت سے کئی مسلم ممالک میں عالمی فاس فورٹ برینڈز کے بائیکارٹ کی مہم چلائی جاری ہے اکتوبر دوہزار تئیس میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ میں فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری ہیں اس وقت سے کئی مسلم ممالک میں عالمی فاس فوڈ برینڈز کے بوائی کارٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے پاکستان میں بھی ایسی غیر ملکی کمپنیوں کی مصنوعات کا بوائی کارٹ کیا جا رہا ہے جن کے مالکان یہودی ہیں پاکستان میں جاری اس بوائی کارٹ مہم میں بہت سے لوگ شریک ہیں ساری فین کا کہنا ہے کہ اگر ہم فلسطین میں جاری اسرائیلی ظلم کو نہیں روک سکتے تو کم از کم انہیں معاشی طور پر نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں بہت سے لوگ غزہ مجاری جنگ کی وجہ سے کئی غیر ملکی کمپنیوں کا بائی کارٹ کر چکے جن میں کی ایف سی بھی شامل ہے لیکن جہاں عام عوام اس کا بائی کارٹ کر رہے ہیں وہیں نیجی ٹی وی چینل کی رمضان ٹرانس میشن کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں علماء کرام کے سامنے کی ایف سی کے ڈبے رکھے گئے سارفین نے ان علماء کرام اور نیجی ٹی وی چینل کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جہاں مسلم ممالک اسرائیلی پروڈکٹس کا بائی کارٹ کر رہے ہیں وہیں ہمارے علماء کرام ٹی وی پر بیٹھ کر وہیں سب کھا رہے ہیں سارفین نے نیجی ٹی وی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کا بائی کارٹ کرنے کا بھی کہا ایک سارف نے لکھا کہ یہ علماء نہیں بلکہ تاجر ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چینل والے ان کو اسرائیلی پروڈکٹس کھلا رہے ہیں انہیں بس اپنے چیک سے سرکار ہے اس کے علاوہ حتیم سمرو نے لکھا کہ افسوس کا مقام ایک علماء نے اپنے سامنے کی ایف سی دیکھ کر بھی پروگرم کا بائی کارٹ نہیں کیا اور اس کے ساتھ ایک سارف نے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہمارے علماء کرام ہیں جو کی ایف سی کی پروڈکٹ کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں جو کی پروڈکٹس کھلا رہے ہیں